میں تو دے دی بالم گنگے نو یعنی اس کو جب صحیح مطلب کی بات ہوتی ہے تو یہ ساتھ نہیں دیتا اون بکواس کریں جاگا بٹھ بٹھ بولیں جا اور منتر کریں تو پتہ نہیں کہنے کونگوں من لگ جاگا اس من کے بارے میں کہا ہے پھر کیا بتاتے ہیں کہ جا بالم دی بل بل جا ما جو دھان لگاوے اونگے نو یعنی اس جب آپ کا من اتنا سد جاگا سیدھا ہو جائے گا کہ سنساری جنزٹوں کو اور آنو پاسنا کو چھوڑ کر اور پرماتما کی طرف یعنی اونگے کو اینگے اور اونگے ادھر 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 یہاں کال کے لوک میں ارونگے نے ادھر کو ست لوک میں اس من کی میں بلیہاری جاؤں جو اس پرماتما کی طرف اونگے کو دھان لگاتا ہے اور گریب داسیوں ساکھا سکھے بیج نہ بھویا ڈھونگے ڈھونگے معنی گہرہ بیج نہ بھونے والا یعنی اوپر لے منتیں جو بکتی کرتا ہے وہاں کامیاب نہیں ہوگی جب تک ہر دیب کسک بنا کے اور سچے دل سے بکتی نہیں کروگے تو وہ تم جو گہرہ بیج بھو رہے ہیں ان کا بیج اچھا اگتا ہے اور جو اوپرے ڈالا بیج سکھ جاتا ہے وہ نشٹ ہو جاتا ہے تو یہاں کہتے ہیں گریب داسیوں ساکھا سکھے بیج نہ بھویا ڈھونگے لوں اب پناتماوں سو بھاگے آپ کا کہ آپ کو یہ انمول وطن سننے کو مل رہے ہیں یہ کام کہتے ہیں سمجھا ہے تو سر دھرپاؤں اور بہور نیرے ایسا داؤں سکھ دیو نے چور آسی بھگتی بنی آپ جاوے کھر وہ اور تیری کیا بنیاد پرانی تو پینڈا پندھ پکڑ وہ کہتے ہیں سکھ دیو جیسے ری سینے سادنائے بھی کی پھر بھی یہیں بٹکتے رہے اور تیری کیا بنیاد پرانی چھوٹی موٹی سادنہ آنو پاسنا کر کے آپ موکس چاہتے ہو تو پینڈا پندھ پکڑ وہ کونسا پندھ کونسا مارگ جو ست گرو جان دیتا ہے اس کو گرہن کرو اپناتماوں ایک پرماتما کی مہیمہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا سمیں کیا ہو سکتا پڑے گی کیونکہ جب تک ہم سمیں نہیں نکالیں گے تو کچھ بھی کام نہیں کر سکتے آپ بچوں کو سکھشا کے لیے بیجتے ہو پندھرہ بیس بائیس ورس تک بچے کو پھری چھوڑ دیتے ہو بیٹا یا بیٹی اور پیسہ بھی لگاتے ہو کس لیے کیونکہ آپ پریچت ہو اس بات سے کہ لڑکا لڑکی سکست ہو گیا تو اس کا روٹی روٹی ٹھیک مل جائے گی اچھی بات ہے اور اسی پرکار جب آپ کو اس بات کا گیان ہوگا کہ منوس جیون کس لیے پرابت ہوا ہے اس کا مولودے سے کیا ہے تو آپ پھر اتنا ہی جور اتنا ہی سمیں اور سمرپن اس سائیڈمہ ہوگے اور ادھر جیسے لڑکے پڑ گئے خوب ام اے بی اے پی ایچ ڈی سی اے کر لیا اور نوکری کونسی سب کو ملے گی اور پھر بھی ہم پڑا کے چھوٹے بچوں کو تو کہنے کا پاہو یہ ہے کہ اس میں ہانی بھی ہو سکتی ہے اور پھر بھی اتنا ہم پریتن کر رہے ہیں تو اس میں ہانی ہو ہی نہیں سکتی لڑکا لگو چاہے لڑکی بکتی مارک پر سارے تھاٹھ بگوان کرے گا یار جو روٹی بھی دے گا اور اس کی رکشہ بھی کرے گا اور موک سے بھی ملے گا صدا کے لئے سکھ بھی ہوگا اب جیسے یہ داس دیکھ رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے مات آئیں یہاں پر پہنچ رہی ہیں اتنی گرمی اور سردی کے اندر اور کتنی کتنی دور سے آتے ہیں ٹرین کے اندر کتنی بھیڑ ہوتی ہے سارا ساتھ دو دو دن لگ جاتے ہیں دور سے آنے والوں کے چوبیس پچیس گھنٹے لگ جاتے ہیں بیس بیس گھنٹے لگ جاتے ہیں تو یہ کیوں آ رہی ہے جیسے کسان خاص کر ہریانہ اکسیتر میں ہم دیکھا کرتے تھے ہمارے پیتا جی اور انے گاؤں کے لوگ راتری کے سمیں جیسے آج کتنی سردی ہے جنوری میں کتنی سردی ہوتی ہے اور کھیت میں کسان کا نہر سے پانی کا نمبر آ جاتا ہے رات کے بارہ بجے جنوری کا مئنہ اور سیت لہر چل رہی ہوتی ہے اب ہم تو کمرے بند کر کے کھڑکی دوار سارے رضائیوڈ کا سونا پڑتا ہے کہ تھنڈ نہ لگ جا اور کسان ایک کمبل کھیس اوڈ گئے اور کھیت میں پہنچ جاتا رات کے بارہ بجے اسی سیت لہر میں وہ بالکل آلس نہیں کرتا اور جب اس کے نمبر آتا ہے نہر سے پانی لگانے کا اس کمبل کھیس کو بھی اتار کے نیچے رکھ دیتا سائیڈ میں اور جل کے اندر گھٹنوں پانی میں بڑھ کر کسی سے وہ پانی بند کرتا ہے اب وہ کس لیے کر رہا ہے ایسا کام اس کو معلوم ہے کہ یہ تھی آج میں سچائی کرنے نہیں گیا اور میرا نمبر کٹ جاگا پھر یہ نمبر ملے گا نہیں اتنے میری فصل سوک جاگی اور میرے بچے بکھے مر جائیں گے میں نردن ہو جاؤں گا کیونکہ کسان اس پروسیس سے اس پروسیڈر سے پورا پریچت ہے اس لیے وہ یہ دیکھتا تیرے نمونیاں ہو جاگا رات کے سمیں یہ بھی نہیں دیکھتا کوئی سامپ کاٹ جاگا نہیں وہ کام کر کے چھوڑے تو سفل ہو گیا اسی پرکار یہاں وہی آ سکتے ہیں جو اس کسان کی طرح اتنے پربھاویت ہو چکے ہیں اور سنتوز ہو چکے ہیں اور ان کو پورا گیان ہو چکے ہیں کہ یوں کام تیب کرنا ہے پڑے گا جب مرے چاہے جیویں پر بگوان کے بگت مرے نہیں کرتے جیہا کرتے ہیں اور صدا سکھ ملا کرتے ہیں اس لئے کہا ہے کہ یہ سنسار سمجھ دانا ہی کہندہ سام دو پہرے نو گریب داس یہ وقت جاتے رو گئی سپہرے دو سمجھا ہے تو سر دھر پاؤں اور بہور نہیں رہے ساتھا اپنے بھائی بینوں کو بھی سمجھاؤ سارے سنسار میں گیان پھیلاؤ سارا وشوہ سکھی ہوگا سب کو موقش ملے گا یہ وہ ٹائم آگیا ہے